السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو نیلرز کچن مینیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی املی کی چٹنی کی ریسپی جو کہ پاپٹی چارڈ، دہی بڑے، چنہ چارڈ اور بہت سی ایسی ریسپی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں مزدار سی کھٹی مٹھی املی کی چٹنی کیسے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے 100 گرام املی جس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اس کے اب میں سیڈز ریموو کر دوں گی یہ تمام سیڈز ریموو کرنے کے بعد میں اس کے پلپ کو کر لوں گی سٹین یہ دیکھیں پلپ سٹین ہو چکے اب ہم اس سے جوسر میں ڈال کر ایک گلاس پانی اور شامل کر کے اس کا مکچر بنا لیں گے املی کی اس مکچر کو ایک پین میں شامل کریں گے اور فریم کو اون کر دیں گے اب میں اس میں شامل کری ہوں تین ٹکڑے گڑکے آپ چاہے تو یہاں پہ آدھا کپ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ اس میں کٹی ہوئی لال مر شامل کریں گے اور آدھا چمچ نمک شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مر شامل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ تیکھا پن آ جائے گا ہماری چٹنی میں اب ہم اس مکچر کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکائیں گے تاکہ اس کا ٹیکسچو جہاں وہ ٹھیک ہو جائے بہت سائی لوگ اس میں کون فلور شامل کرتے ہیں اگر وہ نہ بھی شامل کریں دس منٹ تک اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد املی کی چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں کون فلور ایڈ کیے بغیر ہی اس کا ٹیکسچو جہاں وہ ٹھیک ہو چکا ہے املی کی چٹنی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو ایک مہینے تک استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ جب کبھی بھی پاپٹی چارٹ دہی بڑے اور چنہ چارٹ جیسی ریسپی بنائیں گے تو آپ کو روز روز املی کی چٹنی بنانے کی ضرور نہیں پڑے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس نی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ